بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا جی آئی ٹی کی یعنی جوائنٹ انویسٹیگیٹیو ٹیم جو پاناما کی حوالے سے بنی ہے وہ اپنا کام شروع کر چکی ہے ساٹھ دنوں کا ٹاگٹ ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پاناما کلوک کے پاس جو گھنٹے ہیں دن ہیں منٹ ہیں بہت کم ہیں لیکن کیا ساٹھ دنوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور کیا فیصلہ ویسا ہوگا جیسا کہ اپوزیشن سوچتی ہے یا ایسا ہوگا کہ صحیح معنوں میں ہم کہہ سکے کہ انصاف ہوا ہے اب یہ بہت سارے معاملات ہیں ڈاؤن لیکس کا معاملہ ہے جس کے اوپر سیٹلمنٹ کی بات ہے سیٹلمنٹ ہے مکمکہ ہے کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور بہت سارے موضوعات ہیں لیکن شخصیت ہمارے ساتھ وہ ہیں جو کہ مظاہر ہے کہ پاکستان کے لیڈر ہیں اور ایک بڑی جماعت کے سروراں ہیں جناب عمران خان صاحب سلام علیکم سر سارا جو اونس ہے یعنی جس کی ذمہ داری ہے چیزیں پروائیڈ کرنی وہ تو ہیں شریف خاندان نواز شریف اور ان کی فیملی اور کہتے ہیں کہ ساٹھ دن میں نہیں ہوگا میں تو سمجھتا ہوں کہ ساٹھ دن سے پہلے ہو جانا چاہیے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد پروگریس رپورٹ ہوگی میرے خیال میں بائیس تاریخ ہوئے ہیں میرے خیال میں اسی میں لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرف جا رہا ہے یہ انویسٹیگیشن کتنی دیر لگے گی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں صرف دو تین ہی مین سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ کتری اب یہ تو انہوں نے اب آگے مزید کوئی کسی بھی جج نے ان کی جو کہانی تھی کتری کے وہ نہیں مانی پانچوں کے پانچوں جج نے نہیں مانی نہ پاکستان میں کسی بھی پاکستانی نے مانی ہے کتری کی کہانی نہ میرے خیال میں نولی کے لوگ بھی مانتے ہیں ان سب کو پتا کہ وہ ایک کہانی ہے تو اب انہوں نے مزید آگے بتانے ہیں کہ وہ ثبوت دینے ہیں بینک اکاؤنٹس بتانے ہیں جو اب تک نہیں انہوں نے بتائے یہ بھی سوال ہے کہ اگر آپ کونسی نئی چیز دیں گے جو ایک سال پہلے انہوں نے نہیں بتائی ایک تو وہ ہے تو کتری کا ان کو ایکسپلین کرنا ہے اچھا نئے ثبوت تلاش نے اصل میں اس انویسٹیگیٹیفٹی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نئے ثبوت لے آئیں گے اس کے لیے بے پناہ ریسورسز آپ کے بینالقوامی معاہدے اس میں بہت چیزیں آڑے آ سکتی ہیں ممکن ہوگا ان کے لیے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا مینڈیفنس ہے نواز شریف کا کہ کتری نے پیسے دیئے جس سے لندن کے فلیٹ خرید دے گئے کتری نے ہی پیسے باہر پوچھائے یعنی یہ بہت بڑا ہے کہ پیسے یہاں سے کتر کیسے گئے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو بھی انہوں نے وہ گلف سٹیل کا بتایا وہ اس میں کوئی پیسہ ہی نہیں تھا بھیجنے والا اور پھر کتری نے ہی حسن اور حسین نواز کو پیسے دیئے جنہوں نے بزنس شروع کی جو عربو پتی بن گئے پھر کتری کے ہی فلیٹ میں یعنی چار اس نے محل فلیٹ نہیں ہے وہ میفر کے محل ہیں اس میں دو شریف خاندان کے بیٹوں کے ان کو وہاں کرائے پہ رہنے دیا چار محلوں میں تیرہ سال تو یہ ایک اور سوالیہ نشان ہے اور اس میں الطفیق بینک کو عربو روپے دینے تھے جو کرزہ لندن میں انہوں نے دینا تھا وہ بھی کتری نے دیا تو اگر یہ سارا کچھ کتری نے دیا ہے تو کوئی تو ثبوت ہوگا ابھی تک کوئی دکھایا نہیں ہے پہلے تو انہوں نے یہ ثابت کرنا دوسرا مریم جو آئی سی آئی جے ہیں جو ابھی وہ جرمن کے جو دو اخبار کے بھی جو دو تھے آئی سی آئی جے کے جو انویسٹیگیٹرز تھے جب مریم نواز نے کہا کہ یہ ساری کہانی ہے تو انہوں نے بار بار کہا کہ نہیں تمہارا نام آیا ہے اور ثبوت ہیں ان کے پاسپورٹ اور انہوں نے پھر پاسپورٹ کی تصویر دکھائی مریم نواز کی کہ یہ آپ کی کمپنیہ ہیں جن کے یہ فلیٹ ہے جو مریم دنائی کر رہی ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے اس کیس کے اندر مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ ملی ہے وہ پہلے ڈائریکٹ تھی اس کے بعد ان کا نام انڈائریکٹ ہو گیا ہے نہیں ایسے نہیں ہے دیکھیں ساری بات شروع کی طرح سے ہوئی ہے کہ مریم نواز کے اور میرے خانمین حسن نواز کے نام آگئے پینما میں پینما کی کمپنیز میں جس میں یہ لنڈن کے جو میفیر کے فلیٹس ہیں ان کی جو دو کمپنیز جن ان فلیٹس کو اون کرتی ہیں ان کی بینیفیشری اونر نیلسن اور نیسکول نیلسن اور نیسکول کی جو بینیفیشری یعنی اصل مالکہ وہ مریم ہیں وہ جو آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ آگئی اب یہ دنائے کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں یہ کہتے ہیں حسین نواز پہلے کتری تھے پھر کتری نے حسین نواز کو دے دیا تو اگر اصولاً تو میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ کو تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کی فلیٹ ہے حسین نواز کہ تو ہمیں وہ ثبوت دے وہ ہونرشپ کی ڈاکیمنٹ دے وہ بھی تک دی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جہاں تک کرنا جو چاہیے کہ اس ہی جی آئی ٹی کو کہے کہ آپ وہ بریٹش ورجن آئی لینڈز کی جو کمپنی ہیں نیلسن اور نیلسکول ان کے ان کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں انہیں کہیں جی بتائیں ان کی کون بینیفیشری اونر ہے اگر مریم نکھا ہے تو کیس ختم ہو گیا حکومت تو پھر پی ایم ایلین کی ہے وہ کیسے گورنمنٹ تو گورنمنٹ جب آپ چلیں گے اصل انداز ہونے کی کوشش تو ہو سکتی ہے نہیں یہ سپریم کورٹ کہہ سکتا یہ سپریم کورٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون اصل مالکہ ہیں یہ دو کمپنیز کی جن کے میفر کے فلیٹ ہے لیکن سپریم کورٹ تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جب تک آپ کے انویسٹیگیشن نہیں ہوتی پرائیم نیسٹر سٹیپ ڈاؤن کر جائیں مگر سپریم کورٹ نے وہ بھی کلیرلی تو نہیں کہا وہ تو نواز شریف نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے یوسف رزا گلانی کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ سٹیپ ڈاؤن کریں ان کو کہہ رہے ہیں خود نہیں کر رہے ہیں اور خود جو میرا شروع سے اتراز آئی ہے کہ دیکھیں ایک طرف سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو سارے سیولین ادارے ہیں یہ مفلوج ہو چکے ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور وہی ادارے اب نواز شریف کی انویسٹیگیشن کریں گے جی آئی ٹی میں آئی ایس ہے اور ایم آئی کے علاوہ وہ جو ادارے ہیں سیولین وہی انویسٹیگیٹ کریں گے جو کہ فیل ہو اس لیے ہوئے ہیں کہ اوپر نواز شریف بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمیں خدشہ ہے میں ابھی آپ کو واضح کر دوں مجھے نہیں ساری قوم کو ہے کہ اب وہ ادارے کیسے انواز شریف کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں گے بہرحال ہمیں صرف خدشہت آپ کے موجود ہیں وہ ہیں لیکن ہمیں صرف ایک ایک کہہ لیں کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ کے اوپر کم از کم سپریم کورٹ اوورسی کر رہا ہے اور اگر یہاں سے کلین چٹ مل گئی پرائم میسٹر کورٹ کہا گیا کہ بھئی ثبوت نہ کافی ہیں ہم نہیں ڈھونڈ سکے یا اس طرح تو آپ کے خیال میں پھر کیا ہوگا اسمہ کلین چٹ تو ملی نہیں سکتی کلین چٹ کیسے ملے گی دو ججز نے تو ویسی کہا دیا دو فیوچر چیف جسٹسز نے کہ یہ نہ صادق ہے نہ امین ہے جھوٹا بھی ہے اور کرپ بھی ہے اور باقی تین نے کہا کہ مزید انویسٹیگیشن کرو اور کسی نے کتری خاتم آنا یعنی ایک یا ایک آدمی سپل چیز تھی اگر آپ کے فلیٹس ہیں بتائیں جناب پیسہ کدھر سے گیا آپ کا پیسہ آپ کے پاس تھا وہ فلیٹس خریدنے کے لیے اور باہر کیسے گیا منی ٹریل دے دے مطلب جو بھی اور وہ ابھی تک انہوں نے منی ٹریل نہیں دی کیونکہ کتری منی ٹریل ہے وہ کوئی معنی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں بتانے کے لیے اور کتری کو انہوں نے یہی کتری کو استعمال کیا تھا سن دوہزار میں جب جنرل مشرف نے ان کے پر کیس کیا تھا وہ ہیلیکاپٹر کا کیس وہ ٹیکس کا فراڈ تھا تو یہی کتری نہیں خات دیا تھا تب بھی اچھا انٹرسٹنگ یہ خان صاحب بھی ہے جو آپ نے صادق اور امین کی بات کی ویسے تو میں اس پہ بھی ضرور آپ سے پوچھوں گے کہ یہ باسٹھ طریقے سے ٹائن کے اندر جو ہے یہ کتنی خطرناک ہے کیونکہ یہ تو مائنس پارلیمنٹ اکرا سکتی ہے لیکن سر یہ تو اسی طرح کے الزامات پھر نون نے آپ کے اوپر لگا دیئے کہ غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ابھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن کے اندر کے جی پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس ایسے فنڈز ہیں جن کے سورسز یا ریسورسز جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتا اور آپ دیکھ رہے اس حوالے سے بہت الزام تراشید ہو رہی ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو صادق اور امین ہے یہ ساری دنیا کا قانون ہے یہ مسلمان دنیا کا نہیں ہے کسی بھی دنیا کے اندر کسی ڈیموکریسی میں آپ کوئی بھی پبلک آفسنی ہولڈ کر سکتے جب تک آپ سچے نہ ہو اور آپ اماندار نہ ہو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ یا سچے نہیں ہیں اور یا اماندار نہیں ہیں آپ پبلک آفسنی ہولڈ کر سکتے تو یہ تو ساری دنیا کا قانون ہے یہ پاکستان کنی اور اس کو لاغو ہونا چاہیے چاہے عمران خان بھی نکل جائے چاہے ساری اسیمبلی نکل جائے یہ پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے اگر اس ملک کو بچانا ہے یہ ڈوبتے ہوئے جس طرف ہم جا رہے ہیں کرزوں میں ڈوب رہے ہیں پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے کرزے پہ کرزے لیے جا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کرزے واپس کرنے میں کیونکہ کرپشن اس انتہا پہ پہنچ گئی ہے نہ ہمارے پاس ٹیکس کٹھا ہوتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے اور کرپشن کی اتنی ہے انتہا کہ دو کرپشن ہیں ایک تو کرپشن ملک کا جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے جو تعلیم پہ صحت پہ وہ چوری ہو رہا ہے ایک تو وہ اور دوسرا وہ پیسہ جو چوری ہو کے ملک سے باہر جا رہا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے اس کا مطلب ایک ہزار ارب روپے کی سلانہ منی لانڈرنگ ہے ملک سے چوری ہو کے پیسہ باہر جا رہا ہے ایک چوری ہو کے یہاں رہ رہا ہے وہ لیدہ چوری ہے ایک یہاں سے باہر جا رہا ہے جو تباہ کر رہا ہے پاکستان کو کیونکہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں تو صادق اور امین تو جو بھی اس ملک میں آگے سے جس بھی عوضے پہ جائے اگر وہ صادق اور امین نہیں چاہے وہ عمران خان بھی نہیں ہے اس کو نہیں آنا چاہیے اب آگے جی فورن فنڈنگ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پارٹی نے پولیٹیکل فنڈریزنگ کیا ہوتی ہے مثلا باہر کیسے فنڈ نکٹے کرتے ہیں آپ دینر کرتے ہیں دینر پہ آپ ٹیبلز بیچتے ہیں لوگ آکے وہ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو پھر وہ ان کو پتا ہوتا ہے ہر ٹیبل پہ اتنا پیسہ دیتے ہیں وہ پیسہ آپ جمع کر کے تو آپ اپنی پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں یعنی عوام سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں یہ ساری دنیا کی ڈموکریسیز میں ہوتا ہے یہاں کیا ہوتا رہا ہے یہ کیا کرتے ہیں دونوں دونوں پارٹیز اور نون لیک تو خاص طور پر یہ بڑے بڑی بزنسز کو پکڑتی ہیں ان سے پیسے لیتی ہیں ہمارے الیکشن کو فنڈ کرو ان کی آپ کتابیں تو اٹھا کے دیکھیں کدھر سے ان کے پاس پیسہ آیا ہے اربو روپے کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اربو روپے کے ایڈز دیتے ہیں الیکشن سے پہلے کدھر سے پیسہ آتا ہے ہم واحد پارٹی ہیں جو پیسہ جو کٹھا کرتی ہے اس کو آڈٹ کرواتی ہیں اور پبلش کرتے ہیں اکاون ہمارے اوپن ہے اب میں پہلے میں یہ کہہ دوں اب فورن فنڈنگ فورن کون ہے فورن فنڈنگ کرتا ہے اوبرسیز پاکستانی یہ کون لوگ ہیں جو ہر سال بیس ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تیس پزنٹ شوکتانم کا ہر سال خسارہ ہوتا ہے چار چار ارب روپے تیس فیصد بیرونمول پاکستانی بھیجتے ہیں شوکتانم کو تو وہی لوگ جو بہت بڑی سٹرنگت ہے یہ مظاہر ہے کہ جس میں جیسے شوکتانم چل رہا ہے یا بہت سارے ایسے ادارے اور بھی پاکستان میں چل رہے ہیں لیکن خان صاحب اس کا اگر کوئی الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈینر ٹیبل کے اوپر کوئی آپ کا کوئی ایسا جو بیٹھا ہاتا یہودی تھا جس کو یہ لابی بھی کہہ دیتا ہے اس نے فنڈ کیا ہے تو آپ ان کو دکھا دیں کاغذ کے بھائی ہم نے نہیں کوئی مدب کوئی فنڈنگ کے لیے آ سکتا ہے اب سوچیں یہ کیا کیا رہے ہیں کیا یہ رہے ہیں کہ پارٹی فنڈ ریزنگ کرتی ہے سال میں پیسہ کٹھا کرنے کے لیے وہ ایک ڈینر کسی ڈینر ٹیبل پہ کوئی فورولر آکے جس نے کانٹریبیوٹ کر دیا مجھے یہ کوئی پتہ ہے یہ کوئی چیز ہے اٹھانے کی کسی نے جناب پانچ ہزار رپیہ دے دیا کسی نے پانچ ہزار رپیہ یا اس طرح کچھ پچاس ہزار رپیہ دے دیا ہوگا یعنی سال میں کوروڑ رپیہ میں پچاس ہزار کسی نے ٹیبل میں دے جو پاکستان اب یہ کوئی چیز اٹھانے کی یہ فورنڈ فنڈنگ ہے میں میرا یہ مو نہ کھلوائیں مجھے پتہ ہے فورنڈ فنڈنگ کیا ہوتی ہے یہ جاتے ہیں میڈلیس کے اندر ملک ان کو پیسے دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے مجھے پتہ ہے شیخ رشید نے تو پبلک لی کہا ہے کہ میں گیا ہوں فنڈ ریزنگ نواز شریف کے ساتھ اور باہر کی حکومتوں سے پیسے لے کیا ہے وہ ہوتی ہے فورنڈ فنڈنگ کیونکہ وہ آپ کو انفلنس کر سکتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوزار بارہ میں باہر کی ایک حکومت نے آفر کیے تھے پیسے آپ کو؟ مجھے آفر کیے تھے اور کون سے حکومت تھی؟ وہ میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرح سے فیور کیا لیکن دیکھیں جب وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ نے باہر کیا ان کو ریفیوز کر دیا بلکل میں نے ریفیوز کیا اور میں وہ آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کبھی میں نے کسی سے کسی اس انسان سے کسی اس کمپنی سے پیسے نہیں لی جو مجھے انفلنس کر سکے جو مجھے بلیک میل کر سکے مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ میں آئی ایس آئی کے ڈی جی نے ریٹن ایفر ڈیوٹ دیا کہ نائنٹی نائنٹی میں انہوں نے ان کو آئی جی آئی کو پیسے دی ہیں اور نواز شریف کو پیسے دی ہیں آئی ایس آئی نے وہ کیس پڑا ہوا ایف آئی کے پاس کیوں نہیں ایف آئی انویسٹیگیٹ کرتی پانچ سال سے کیس پڑا ہوا ان کے پاس مجھے کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہم پبلک سے پیسے کٹھے کر دی ہیں اس سے ان کو شرم آنی چاہیے اٹھاتے ہوئے بھی کیونکہ ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی کہ جی اسی طرح کوئی چیز نکتہ اٹھائے یہ صرف تب سے کرے جب سے پیرما کا کیس ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں خان صاحب نے انٹرسٹنگ بات کی ہے اس کے اندر جو الزامات اب لگ رہے ہیں اس میں ایک الزام جو پی ٹی آئی فنڈنگ کے بارے میں وہ تو انہوں نے کلیئر کر دی ہے لیکن دو تیر اور بھی ہیں جیسے ہی جہاں بیٹھے بنی گالا اس کی جائدات کے حوالے سے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر پلیٹ فارم پہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس پہ ہم بات کریں گے اور اسامہ بن لادن کا کیس جو کہ الزام ہے میاں صاحب پہ پیسے لینے کا اسامہ بن لادن سے وہ کیا اب کب فائل کرنے جاری ہے پی ٹی آئی اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں چیئرمن تیری کین صاحب جناب عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی ہی نہیں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے جو ووٹر ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے یہ جو گھر بنایا یہ آپ نے کہا کہ جمائمہ نے صاحبہ نے آپ کو گفٹ کیا تھا اور پھر دوزر چودہ میں آپ شو کریں گفٹ ہے جبکہ اس سے پہلے وہ خود کہہ چکی ہیں آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے خریدا اور ان کو پیسے واپس کر دی تو سر یہ تو آپ کی اوپر رجام تو بہرحال یہ ہے مجھے اس کے پر ہنسی کیوں آتی ہے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ ایک طرح یہ کر کے رہے ہیں میرا تو سارا کچھ ڈیکلیئر تھا یہ دوزار بارہ میں میرے سارے دوزار گیارہ میں سارے ایسٹس ڈیکلیئر تھے یہ فلیر ڈیکلیئر ہے میرا لندن کا یہ گھر ڈیکلیئر ہے میرے ایک ایک پیسہ میرے نام پہ ہے کبھی میرے کوئی بچوں کے نام پہ نہیں رکھا یہ ہے کہ انیس سو تراسی میں میں لندن میں فلیٹ لیتا ہوں تب میں کیا کر رہا تھا ساری دنیا جانتی ہے میں کرکٹ کھیل رہا تھا جب میں نے فلیٹ لیا ہے میں اس وقت دنیا کا بیسٹ آل راونڈ رومان آ جاتا تھا میں اس وقت میرے پاس سب کو پتا ہے میرے پیسے کدھر سے کدھر سے آنے تھے کرکٹ کھیل کے آنے تھے میرا تو کوئی اور میری کیا شوکت حانم سات سال کے بعد ہسپرل کا ٹرسٹ کھولا فلیٹ لینے کے بعد تراسی میں یہ لیا نوے کے اندر جا کے پیسے کٹھے کرنے کی سات سال کے بعد تو میرے پاس کدھر سے پیسے آنا تھا باہر کی کمائی سے جس کے اوپر میں تیتیس پسنٹ ٹیکس دیتا تھا باہر اس پیسے سے میں لیتا ہوں یہ فلیٹ اور یہ میں فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسہ لے آتا ہوں اب وہ ہوتا ہے فلیٹ اپنے آفشور کمپنی بنائی اور اس پہ لیا آپ نے زائرہ کے آفشور کمپنی بنائی دیکھیں کیوں کیوں بنائی میں پیسے کمارا تھا انگلینڈ سے ٹیکس والا میرا پیسہ تھا میں اگر اپنے نام پہ لیتا اور میں وہ پیسے کمارا ہوتا تو جب بھی میں نے وہ فلیٹ بیچنا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ بیچنا تھا میں نے تو کبھی پاکستان سے باہر نہیں رہنا تھا جب بھی میں نے بیچنا تھا مجھے پینتیس پسنٹ کیپٹل گینز ٹیکس لگنا تھا پہلے بھی میں ٹیکس دیا اور میں برطانیہ کے شہری نہیں تھا تو میرے اکاؤنٹن نے کہا کہ آپ کمپنی کے نام پہ لیں جب آپ بیچیں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا کیونکہ آپ برطانیہ کے شہری نہیں ہیں اب ہوا کیا میں نے یہ دوزار دو میں یہ زمین لی دوزار دو میں جب زمین لی تو میرے پاس پیسے نہیں تھے میری بیوی اس پر جمائمہ تھی انہوں نے اپنے پیسے سے زمین خرید لی میں نے اپنا فلیٹ رکھ دیا بیچنے کے لیے وہ دوزار تین میں بیگ جاتا ہے دوزار تین میں بیگتا ہے میں اس کو پیسے واپس کر دیتا ہوں جو اس نے پیسہ دیا تھا اور میں اسی کے نام پہ رہنے دیتا بدقسمتی سے اگلے سال دوزار چار میں میری طلاق ہو جاتی ہے جب طلاق ہوتی ہے تو وہ مجھے گفٹ کر دیتی ہے وہ کیا کرے اگر وہ نہ طلاق ہوتی تو اس کے نام پہ رہتی اب مجھے کوئی سمجھا دے کہ اس میں کون سی غیر قانونی چیز میں نے کی ہے یعنی باہر سے حلال کی کمائی سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہوں اور بینکنگ چینل سے جو سپریم کورٹ میں میں پیش کروں گا میں پوری ان کو پوری منی ٹریل دکھاؤں گا جو کہ یہ ابھی تک نہیں دکھا سکے ایک سال سے نہیں دکھا سکے میری منی ٹریل پڑھئی ہو سپریم کورٹ میں میرا وکیل سب کے سامنے دکھائے گا اور دوہزار چودہ کے لیکن جو احساسے جو کیس انہوں نے بنایا ہے کہ آپ بھی صادق اور امین نہیں ہیں کیونکہ دوہزار چودہ کے اندر آپ نے جو اپنے ڈیکلیئر کی احساسے اس میں وہ گفٹڈ شو کیا جبکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ میں نے پیسے واپس کر دی تو اس میں مجھے پتا ہے مجھے یہ پتا ہے پیسے تو میں نے واپس کرنے تھا کیونکہ میں بیوی کے پیسے پر تو نہیں رہ سکتا تھا تو میں نے اس کو پیسے واپس کر دی اب وہ جب طلاق ہوگی تو اس نے مجھے واپس گفٹی کرنا تھا اور وہ کیا کرتی تو یعنی اس میں اچھا اس میں مجھے بتا ہے غیر قانونی چیز کیا ہے چاہے میں لون ہوتا یا گفٹ ہوتا پاکستان یعنی اس میں مجھے فائدہ کیا تھا مجھے کیا فائدہ ہو سکتا تھا لیکن آپ کے پاس منی ریل ہے اور آپ وہ پیش کر دیں گے سپریم کھوٹ کے پاس میرے پاس ہمیشہ کے لیے منی ریل تھی کیونکہ اس میں حلال کا پیسہ ہے اس میں کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے ان کی طرح نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا کہ ان کے فلیٹس ہیں وہ تو پکڑے گئے ہیں پینما میں اس سے پہلے تو آپ کا مریم نواز کی وہ سنا بچہ کا مہرخان میں سنا بچہ کیوں کبھی اتنی فیم ملی نہیں وہ جو ایک انٹرویو میں مل گئی کہ نہ میرے نہ میرے کوئی خاندان کے باہر پاکستان میں نہ باہر پراپٹی ہے نہ پاکستان میں اور دوسرے بھی وہ سلمان شباز بھی کہہ رہے ہیں ہماری تو کوئی باہر پراپٹی نہیں وہ پکڑے گئے اس کے بعد ان کو ساری جھوٹ کی کہانیاں ہوں در سے شروع تو خاند صاحب آپ نے کوئی آفشور کمپنی اس کے علاوہ نہیں ہے یہ جو تھی جو اپنے نیازی سرویسز اس وقت بنائی تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں میں نے کمپنی بنائی اس لیے تھی کہ میں یہ فلیٹ لو انیسو تراسی میں اس لیے اس لیے نہ اس پہ ایک مجھے کوئی بتائے میں نے جھوٹ بولا ایک چیز اور جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا میرے جب حلال کا پیسہ ہے اور تیسرا الزام بریک سے پہلے کیونکہ اس کے بعد ہم اور ایشیوز پہ جائیں گے وہ آخری الزام جو اسی پہ لگایا ہے آپ کے اوپر باستر تریسٹ کے اندر کہ جی آپ نے جو اپارٹمنٹ یہاں پہ خریدا شائرہ دستور پہ وہ آپ نے شو نہیں کیا آپ نے اساس اجاد کے اندر چھپایا ہے یہ بالکل غلط کر رہے ہیں یہ جو بول رہے ہیں میں نے بالکل نہیں چھپایا وہ دو ایک میری ٹیکس کی فارم ہے اور ایک ہے وہ جو اسیمبلی کو دیتی ہے مجھے پتہ نہیں اس میں سے ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے وہ غلطی ہوگی ہوگی مجھے چھپانے کی ضرورت کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں یہاں لے رہا ہوں اپنے نام پہ لے رہا ہوں پیسہ ان کو پتہ کدھر سے میری اپنی میرے بینک میں پیسے پڑے اس سے پیسہ جا کے میں اپارٹمنٹ لیتا ہوں اس میں کونسی چھپانے کی چیز ہے میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے خان صاحب سے بہت سارے انٹرنیشنل ایشیوز بھی ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اٹیکس شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کی کیا پالسی ہے ہم سوال کر رہے ہیں خان صاحب سے خان صاحب یہ تو ہو گیا آپ نے بات کر دی گیا آپ کے پاس ہر چیز کی منی ٹریل ہے جو آپ سپریم کورٹ میں پیش کر دیں گے کیونکہ کوئی حلال کی کمائی ہے کوئی حرام کی نہیں اور سچ ایک ہوتا ہے کبھی بھی میرے سے پوچھو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں ان کا کبھی ایک بچہ کچھ کہتا ہے دوسرا بچہ کچھ کہتا ہے نواز شریف ایک تقریب میں کچھ کہتا ہے دوسری میں کچھ کہتا ہے کوئی مجھے بتا دیں خان صاحب اب ڈان لیکس پہ آتے ہیں اس میں لفظ سیٹلمنٹ یوز کیا گیا تھا کہ سیٹل ہو گیا معاملہ آپ اس کو مقمکہ کہیں گے یا کیا کہیں گے دیکھیں یہ ڈان لیکس ایک ایسا ایشو ہے جس میں ایک کور اپ ہوا ہے کور اپ یعنی کے کور اپ اس طرح کہ دیکھیں جب یہ ڈان لیکس ہوئیں تو میں چودری نسار کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہوا ہے یہ ہمارے دشمنوں کا نیریٹیو یہاں سے نکلا ہے اور یہ فیبریکیٹ ہوئی ہے کہانی اور سب کچھ انہوں نے یعنی ساری چیزوں ہم سارا پاکستان کہہ رہے ہیں اب جب یہ ہوا ہے تو یہ کتنی خود چودری نسار نے کہا چار دن کی بات ہے مجھے یہ بتایا کہ سات بینے کیوں لگے کونسی ایسی چیز تھی اب جو بھی اب کہہ رہے ہیں جو یہ دو لوگوں کو فارق وہ جو مانی نہیں رہے وہ کہتا ہے ہم نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا اگر غلط کام نہیں ہوا تو ان کو نکالا کیوں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو اگر یہی کرنا تھا تو سات بینے کیوں لگے اس سے سوالات بڑھ گئے ہیں اور یہ ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کا یہی میں چودری نسار کی تب مجھے یاد ہے سٹیٹمنٹ انہوں نے بھی کہا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اب یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج اور اس کے بیچ میں ہیں اس سے سوالات اور بڑھ گئے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ اسی کی تناظر میں سواری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن اسی کی تناظر میں اب سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ لوگ اپنی وینٹلیشن کرتے ہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن اس کو بنیاد بنا کے اب سوشل میڈیا پہ بھی اٹیک کیا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور پارلیمنٹ میں کیوں آپ اس ایشو کو نہیں لے کے آتے ہیں خیر یہ ایشو تو پارلیمنٹ میں آئے گا ہے اس کے اوپر تو ساری پارٹیز متفق ہیں کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اور یہ ہلری کلنٹن کہتی ہے میں الیکشن ہی ستیاری کہ میرے پر الزام لگیا تو اگر وہ اگر وہ الیکشن کیوں ہارتی اس کا اگر تو فوج اور اس کے بیچ میں ہوتا تو ایشو کچھ اور تھا وہ الیکشن ہار گی اس کا مطلب عوام کا ایشو ہے اور یہی جب نواز شریف تھے جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی لوگ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی نواز شریف جب میمو گیٹ تھا جو بالکل یہی چیز ہے جو ڈان لیکس ہے یہ جب پیپلز پارٹی کی باری ہے تو یہ سپریم کورٹ میں کالا کورٹ پہن کے چلے گئے تھے میمو گیٹ کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ ڈان لیکس پہ ہم نہیں جارے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سیریز دیکھیں ایک آپ کی فوج اوور سٹیچ ہوئی ہوئی ہے لیلو سی پہ پرابلم ہے ابھی فاٹا کا ایشو پوری طرح کلیر نہیں ہے کراچی میں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر اتنا آپ کی اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اتنا بڑا سیکیوریشی بریچ ہو اور اس کے بعد کہیں جی کوئی ایشو ہی نہیں تھا تو یہ ایشو جائے گا نہیں اس کے پر لوگ اور قوم کو بھی ڈمانڈ کرنا چاہیے کہ میں سچ بتایا جائے آپ نے جو بات کی نا جی یہ جو کیا ہے انہوں نے یہ تو اور زیادہ ظلم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا مو اس کو سمجھ نہیں ہے سوشل میڈیا ہے کیا یہ ایک نئی چیز ہے یہ اتنا بڑا ایک نیا فینومنا ہے ابھی دنیا اس کو سمجھ نہیں رہی پوری طرح اتنی تیز انفرمیشن ٹریول کرتا ہے اور ہر آدمی اب ایک صحافی بنا ہوا ہے ہر شہری جس کے پاس سوشل میڈیا ہے اس کے ویوز ہیں پہلے تو ہوتا نہیں کہ اخبار میں صرف ویوز آئیں یہ اب ٹی وی پہ جا کے اب جو بھی جس کے پاس ایک فون ہے وہ ایک پارٹسپنٹ بنا ہوا ہے یہ اب آپ کا کسی کا خیال ہے کہ وہاں کا مو بند کریں گے لوگوں کو اٹھا کے ایک مجھے بھی پتا چلا ہے کہ بلوجستان میں کوئی سلار ہے ہمارے یہ سوشل میڈیا کے ان کو ایف آئی اے نے کوئی کرسن کرنے کے لیے لہور بلا لیا اسلامات بلا لیا یہ بلکل غلط کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے چھپ نہیں سکتے میں آپ کو بتاؤں ہم پیٹیا ہے میری کوئی فیس بک پر ستر لاکھ لوگ ہیں اب اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں مجھے اپنے سوشل میڈیا سے اٹیک آ جاتا ہے گورنمنٹ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کری کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی سٹرنگٹ زیادہ ہے اور یہ جو ملٹری سے متعلق مواد ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ سرکولیٹ کریں انڈر پریشر کرنے کے لیے اس کو اور بنا کے استعمال کیا جائے دیکھیں اسمہ پہلے تو یہ یاد رکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی تعداد اسی لیے زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان میں زیادہ ہے یہ پرپورشنٹ ہے جو آپ کی ملک میں سٹرنگٹ ہے وہی آپ کی سوشل میڈیا پر سٹرنگٹ ہے یہ تو اشتہاروں کے پر پارٹی چلاتے ہیں یہ تو اشتہاروں میں ڈیولپنٹ ہوتی ہے تحریک انصاف اس وقت سارے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے اس کی سمپل چیز یہ ہے کہ سارے پاکستان میں جا کے تحریک انصاف جلسے کرتی ہے ریکارڈ پبلک نکلتی ہے کون کر سکتا اور اپنے صوبے سے تو باہر کوئی نکل نہیں سکتا جلسہ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی پبلک آتی ہے پبلک خود چل کے آتی ہے وہی سٹرنگٹ ریفلیکٹڈ ہے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کی سٹرنگٹ سوشل میڈیا میں نہیں ہے پاکستان میں سٹرنگٹ سوشل میڈیا پر ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کو آپ مو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بند کریں گے یہ اس طرح کے حربیں استعمال کر کے یہ بڑے فیشسٹ ٹیکٹکس ہیں یہ کبھی بھی آپ میڈیا کا مو اس طرح بند نہیں کر سکتے اور سوشل میڈیا میں اس کا اور بیک لیش آئے گا یہ جو کر رہے ہیں اس کا زیادہ بیک لیش آئے گا یہ بھی بات ہو گئی ہے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے فورن فنڈنگ کی اور اسی ریفرنس میں آپ نے کہا تھا اسامہ بن لادن والا کیس آپ وہ بھی فائل کرنے جا رہے ہیں اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ سارے کیسز ہونے چاہیے یا اس طرح کی سارے چیزیں آنی چاہیے نہ کہ سپریم کورٹ میں ہر چیز کو لے کے جائے ہمارے کیس سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں آپ لے کے جائیں گے نا اسامہ بن لادن والا اسامہ بن لادن ہمارے ہماری پارٹی پہ کوئی لے کے جا رہے ہیں وہ بڑی سیدھی سیدھی چیز ہے وہ تو بینظیر کی انہوں نے گورنمنٹ کرانے کے لیے فنڈ لیا تھا اسامہ بن لادن سے اور جو خالد خواجہ تھے وہ ان سے ملا جلہ تھا تب جب میں مسنگ پرسنز کے لیے دوزار تین میں جب پہلی ڈیمونسٹریشن ہم نے کی تھی وہ خالد خواجہ میرے ساتھ تھے وہ کھلے ہم بتاتے تھے کہ انہوں نے خود جا کے پیسے دیا نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے لے کے جن کو طالبان نے مار دیا تھا بعد میں لیکن ثبوت تو اس کا بھی نہیں ہوگا کیا کریں گے آپ ثبوت تو آئے جائے والے کیس کے اندر سب کچھ ہے لیکن ثبوت کسی چیز کا نہیں کورٹس جو ہیں وہ فیصلے نہیں کرتی ہیں ٹائم پر اگر کیے ہوتے تو اب یہ صورتحال نہ ہوتی دیکھیں جی اس کا تو ہے نا آئے سائی کا تو ثبوت ہے نا آئے وہ تو ڈی جی آئے سائی نے ایفیڈیوٹ دیا ہوئے اور اس میں اور بھی وہ میران بینک کا وہ خود بھی وہ جو جو اس وقت میران بینک کے ذریعے تحصت ہے وہ بھی بات کرتے ہیں آہ وہ اور بات ہے کہ اگرینس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پہلے کیس نہیں لگتا آخر میں کیس لگتا ہے جب کیس میں وہ ایف آئی او کو کہتا ہے انویسٹیگیٹ کریں وہ پانچ سال ہو گئے ہیں یہ اصل میں سپریم مجھے صرف جب میں واپس آتے ہیں نا اس کے اوپر یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے مجھے صرف ایک خدشہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی اس ملک کا ادارہ پروسیڈ نہیں کرتا نہیں تو ایف آئی اے کو کرنا چاہیے تھا پانچ سال سے کیوں نہیں پروسیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ابھی بھی مطلب اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ ہمیں خدشہ سامنے نہیں آ سکتے ہیں پھر کیا ہوگا اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر سرکو پہ آئیں گے یا کیا آپ نے عوامی رابطہ مہم تو شروع کر رکھی ہے دیکھیں جی بائیس کو پتا چل جائے گا کس طرف جا رہا ہے یہ سب کچھ اور یہ ساری قوم منتظر ہے یہ میرا کیس نہیں ہے یہ ساری پاکستانی قوم کا کیس ہے کہ ایک پرائیم منسٹر منی لانڈرنگ چوری کرتا ہے ٹیکس کی چوری کرتا ہے کرپشن کرتا ہے اور منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے جاتا ہے یہ ملک کا کیس ہے دیکھیں نا ایک ہزار ارب روپیہ ہر سال منی لانڈر ہوتا ہے اگر پرائیم منسٹر لگا ہوا ہے اور پھر ساگڈار کا ریٹن ایفرڈیویڈ ہے کہ وہ نواز شیف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا پھر وہ سعید احمد جو نیشنل بینک کا انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپیہ دے کے اس کو مہینے کی تنخواہ پر رکھا ہے اس کا نام رکھا ہے کہ وہ اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے تھے تو کیسے روکیں گے منی لانڈرنگ یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے پارلیمنٹ پہ کیا کریں پارلیمنٹ میں تو جب ہم میں نے نواز شیف کے خلاف ریفرنس دی تھی سپیکر نے تو مسترد کر دی تھی اور وہ اب ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط کیا کیونکہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا یہ جائیٹی بنانے کا اس کا مطلب سپیکر بالکل غیر جانبدار تھا غیر جانبدار نہیں تھا اس نے جو جا کے نواز شیف کی ہماری مسترد کر دی اور میری بیج دی لیکن خاند صاحب آپ کو تو پارلیمنٹ جانا چاہیے مطلب ظاہر ہے آپ کی ایک ووٹ پینک ہے وہاں کے نمائندے بیٹھے ہیں میں بھی گیا تھا ابھی پیچھے گیا پھر بات نہیں کر رہی تھی پارلیمنٹ میں جا کے کریں کیا بات تو کر رہی نہیں دیتے پھر بھی آپ کے جانے سے بہت فرق پڑتا ہے پالیسیز پہ ایشیوز پہ بات ہوتی ہے لیکن اسمہ دیکھیں نا پارلیمنٹ میں جا کے آپ بات ہی نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ جانے کا وہاں آئیں اس طرح کی فولش تقریریں سنو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں حضرت فارن پولیسی کے وجہ سے آپ اس پہ بات کریں اتنے اس وقت برے حالات ہیں ہمارے کہ تین ہمارے ہمسائے ہم سے ناراض بیٹھے ہیں بہت برے بہت برے حالات ہیں کبھی بھی پاکستان انٹرنیشنلی اتنا آئیسولیٹڈ نہیں ہے جتنا آ جائے کبھی بھی نہیں ہوا اور خاص طور پر نیور سے یعنی ایران سے تعلقات خراب علاہ دہ افغانستان سے اتنے برے حالات ہیں ابھی بورڈر پہ یعنی میں یہی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہاں آپ اس میں شیلنگ ہوئی اور ایک دوسرے کو مارا اور پھر ہندوستان سے تو خیر رہیں وہ ہندوستان سے میں صرف میں پاکستان کو اتنا بلیم نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ نریندر موڈی کی جو جو ان کی جو رویہ رہے پاکستان پہ جو مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں یہ بہت ہی خاص کر کہ کشمیر کے بارے میں جو کشمیر کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو ان کی عوام کھڑی ہو گئی جو ان کی سکول کی بچیاں کھڑی ہو گئی ہیں جو نوجوان کھڑا ہو گیا ہے جب ایک قوم اس طرح کھڑی ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا آزادی سے لیکن ہمیں ضرور ہر فورم پہ سپورٹ کرنا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح کی فورم پولیسی ہے اور جو حالات ہیں اس میں خان صاحب سینٹ الیکشن بہت بڑی ایک گیم ہے زردائی سب تو کہتے ہیں کہ وہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے اس کے اندر اور سینٹ الیکشن ہی وہ چیز ہے جو کہ اپوزیشن کو روک رہی ہے کہ گورنمنٹ کو نہ گرائے جائے آپ کیا دیکھتے ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے پہلے کیا ہو سکتا ہے گورنمنٹ دیکھیں اگر ڈیموکرسی میں آپ کہیں کہ الیکشن رکڈ ہیں اور ساری پارٹیز کہیں آج آسد زرداری بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ریٹرننگ آفیسر کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جب ہم نے سٹینڈ لیا ہوا تھا دھرنے پہ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو اس لیے تحقیقات کرو یہی کہہ رہے تھے نا کہ چار ہلکے کھول دو ان کی تحقیقات کرو پتا تو چلے ہوا کیا تاکہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک ہو تب وہ جا کے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹرنگ آفیسر والا الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے دیکھیں آپ جب جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں فری ان فیر الیکشن کے لیے یا کرپشن کے گینسٹ منی لانڈری کے گینسٹ وہ پرائیم منسٹر کر رہے ہیں یہ آپ اپنی جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں کمزور تب ہوتی ہے جب آپ کی جمہوریت کے اندر کرپشن ہو جب عوام سے کوئی تعلق نہ ہو جب آپ کے الیکشن رگڈ ہو وہ تو ساری تیسری دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ تو جو ہماری ساری مومنٹ ہے سٹریٹ مومنٹ تھی پینما کے اوپر دھرنے کی وہ ساری ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے تھی اور پیپس پارٹی سے کوئی چانس نہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے اس مومنٹ کو آگے لے کے جائیں دیکھیں جیدر اسیمبلی میں ہماری ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے پر تو ہم چلتے ہیں صاحب چانسز ہیں یہ موجود ہیں کہ آگے جا کے آپ اکٹھے بھی ہو جائیں اگر کوئی احتجاج کی صورت اپنا کریں وہ بھی وہ اپنا کریں ہم اپنا کریں آسل درداری کے ساتھ مل کے کرپشن کے گینسٹ مہم چلانا تھوڑا ذرا لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کروانا مشکل ہے بہت بہت شکریہ ناظرین خان صاحب کی ساری گفتگو آپ نے سنی ہے ساری پولیسیز بھی لائے عمل بھی آپ نے سنا ہے پاناما کا فیصلہ گر نہیں ہوتا انہیں یہ اداروں پہ چھوڑا ہے اور ادارے انصاف مہیا کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ آنے والے دن بتائیں گے گفتگو آپ نے سنی فیصلہ